اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر 23 مارچ قرارداد پاکستان پیش کیے جانے کے 33 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں ترقی خوشحالی اور ملک کے مضبوط دفاع کو یقینی بنانے کے عظم کے ساتھ یعب پاکستان پر پور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا وفقیدار الحکومت میں 31 جبکہ صوبائیدار الحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی تھی گئی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح ڈسٹرک جیکباباد میں بھی 23 مارچ یعب پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے قومی امن کانسل آر ہیومن رائیڈز کمیشن برائے بین المذہب مانگی آپ پاکستان تنظیم کی جانب سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی ریلی انڈسٹک جیکباباد کے ہیڈ آفیس سے ڈی سی چوک تک نکالی گئی کارکنوں نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھائے پاک فوج اور پاکستان زندہ بات کے فلق شگاف نارے بلند کیے ٹنڈو آدم میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اڈیرو لال ویلفیر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں ہیڈر آباد کراچی ٹنڈو آدم کے مشہور ڈاکٹرز نے شرکت کی اور مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کیا اور جس کے ساتھ فری میڈیکل میڈیسن بھی دی گئی اور سستہ راشن وغیرہ لوگوں کو دیا گیا جس میں گھی چینی آٹا چائے پتی پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا وزیر صحیح ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ عوام کو صحیح کی سہولیت کی فرامی کے لیے حکومت اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لا رہی ہے ہزاروں بنیادی مراکز صحیح اور سینکڑو دہی مراکز صحیح کو اپگریڈ کر کے فعال کر دیا گیا ہے ان مراکز میں سے چوبیس گھنٹے حاملہ خاتین اور نوزائدہ بچوں کی دیکھوال اور مفت علاج کیا جا رہا ہے اور مراکز صحیح پر سلانہ لاکھوں ڈیلیوریز ہو رہی ہیں حال پاکستان انٹر بورڈ فوٹبال ٹورنمیٹ دوزار تئیس بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنٹری ایڈوکیشن ٹیم کے عزاز میں منقدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا خلاڑیوں کو شیلڈ اور اسنات پیش کی گئی بلوچستان سپورٹس بورڈ کے فوٹبال ٹیم نے فائنل میچ میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلوچستان ایڈوکیشن بورڈ آفیس کے چیرمین اجاز عظیم اور سپورٹس دپارٹمنٹ کے محمد حسین مری عجب خان کاسی اور اسغر کاسی کی کوششوں سے ان کی مخلصی میرڈ تیانتداری اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے بلوچستان فوٹبال ٹیم کو اتنی کامیابی ملے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنگ نیوز ایچ ڈی